بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سادیہ باستیوکا آپ تمام دوستوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی تجاویز اپنی آراز سے مجھے آگاہ کریں آج کا جو ناصلین ہمارا ٹاپک ہے میرے ویورز آج کا جو میں نے ٹاپک کا انتخاب کیا وہ ہے کہ پاکستان میں جو اسلام آباد میں جو مندر تعمیر ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے جو قوانین پاکستان ہے جو پاکستان کا آئین ہے وہ کیا اس بات کی گورنمنٹ آف پاکستان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک اسلامی کنٹری میں ایک مندر کی تعمیر کر سکیں ٹھیک ہے اور اس حوالے سے اقلیتوں کے حقوق اور مندر کی تعمیر اس حوالے سے جو ہمارا پاکستان کا قانون ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھی میں جو اسلامی ایڈیالوجی اس پر بھی بات کروں گا کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور پاکستان کا قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے مندر تو بننے جا رہے اور آپ سب کو پتا نہ چاہیے کہ اس مندر کے بننے کی قانونی وجہات کیا ہیں اور قانون اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے تو سب سے پہلے ہم کچھ فیٹس جو مندر کا معاملہ ہے اس حوالے سے یا کیسے آیا یا کب آیا اس حوالے سے کہ یہ ایک ہندو پنچائت ہے اور یہ کچھ پارٹی ہے یا تنظیم ہے اور اس نے ہیومن رائٹس کمیشن کی ریکمینڈیشن کے ساتھ دوزار سولہ میں ایک اپلیکیشن فائل کی کیپٹل ڈویلپمنٹ آتھورٹی کے پاس سی ڈی اے کے پاس حالانکہ جو اسلام آباد کا ایک ویلج ہے سید پر وہاں پر آر ریڈی ایک ٹیمپل موجود ہے اور جو سی ڈی اے کیپٹل ڈویلپمنٹ آتھورٹی اس نے چار کنال کا ایچ نائن سیکٹر ایچ نائن اسلام آباد میں چار کنال کا جو پلوٹ ہے وہ مندر کے لیے مختص کیا اور اس کی تعمیر کے لیے اباؤٹ ٹین کروڑ دس کروڑ جو ہیں جو رقم دس کروڑ کی وہ جاری کرنے کا آرڈر کیا جو گورمنٹ پاکستان اور یہ انہوں نے ریسنڈی آرڈر کیا اور شاید محمود قریشی نے شاید وہاں جا کر وہ زمین کے پلوٹ پر جا کر اس کی انیگریشن کی ہے اس کا افتتہ کیا ہے اور دوسری بات آتی ہے کہ جو اسلام آباد میں 300 about to 300 ہندوز فیملیز ہیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آپ کی جو صورتحال ہے وہ اسلام آباد ہائی کورڈ میں ایک وکیل صاحبے انہوں نے ایرڈیٹ فائل کی اور اسلام آباد ہائی کورڈ نے for the time being سی ڈی اے کو فانڈ ریلیز کرنے اور اس کی کنسٹرکشن کرنے سے روک دیا گیا ٹھیک ہے اور یہ جو میٹر ہے وہ نیشنل اسلامی کارڈیالوجی کانسل میں چلا گیا فانڈ کے حوالے سے چلا گیا اب اس کے جو پرسپیکٹم ہیں اس کے جو ویوز ہیں اس حوالے سے ہم جاتے ہیں کہ جو اسلام پاکستان میں جو کوا نہیں ہو وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے تو سب سے پہلے تو اسلام ایس سٹیٹ ریلیزن آرٹیکل جو ٹو ہے کونسٹیٹوشن و پاکستان نائنٹین سیمٹی تھری اس کے مطابق جو اسلام ہے وہ سرکاری مذہب ہے وہ سٹیٹ ریلیزن کنسیڈر کیا جا گیا اس کے بعد آرٹیکل ٹو سکسٹی کلاؤس ٹری اس کی سب کلاؤس بی میں جو نون مسلم ہیں اس کی ڈیفنیشن آتی ہے اور نون مسلم کی ڈیفنیشن میں ہندو فال کر رہے ہیں اس کے ساتھ قادیانی اور مرزائی گروپ جو ہے وہ بھی فال کرتا ہے اس حوالے سے کیونکہ وہ ایسے نون مسلم ہیں تو ایسے نون مسلم ان کے کچھ رائٹس وہ اکوائر کر سکتے ہیں پاکستان میں بیفور دا گورنمنٹ اور پاکستان اپنے رائٹس جو ان کو ملنے چاہیے ان کے پروٹیکشن وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں وہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ جو مرزائی ہیں اور قادیانی یعنی کہ ہیں ان پر کچھ کنڈیشنز ایمپوس کی گئی ہیں اس کے بعد جو آرٹیکل ٹونٹی کونسٹیٹوشن اور پاکستان کہاتا ہے فریڈم تو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو میانیج ریلیجن انسٹیوشن یہ آرٹیکل کہتا ہے ایوری سیٹیزن شیل ہافت رائٹ تو پروفیس پریکٹس اور پروپیگیٹ اس ریلیجن اور ایوری ریلیجیس ڈینومینیشن اور ایوری سیکٹ دیرو شیل ہافت رائیت تو اسٹیبلیش مینٹین اور مینج ایوری ریلیجیس انسٹیوشن آرٹیکل ٹونٹی کے مطابق ہر پاکستانی ہر سیٹیزن ہر شہری پاکستان کا جو شہری اس کا حق ہے کہ وہ اپنے دین کی حوالے سے اس کو پھیلائے اس کی پریکٹس کرے ٹھیک ہے اس کی اشاعت کرے اس کی تبلیغ کرے لیکن ویڈن کنڈیشن کے کرائیٹیریا کے اندر رہ کر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا جو ریلیجیس ڈینومینیشن ہے یا اس کا جو سیکٹ ہے اس کی اسٹیبلیشن وہ خود کر سکتا ہے اس کی مینٹین وہ خود کر سکتا ہے اور اس کو مینج بھی ریلیجیس انسٹیٹیوشن جو ہیں جو ان کے ادارے ہیں جو عبادت گئے ہیں ان کو وہ مینج بھی کر سکتے ہیں مینٹین بھی کر سکتے ہیں اسٹیبلش بھی کر سکتے ہیں اس آرٹیکل میں یہ کئی نہیں لکھا ہوا کہ جو گورنمنٹ اور پاکستان اس کے یہ اس پر ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس آرٹیکل کے مطابق کے ہندووں کا مندر کو تعمیر کر نکلے فانڈز پھر ریلیز کرے اور اس کی کنسٹرکشن خود کرے پاکستان کا جو آئین اس میں کئی بھی نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ہندووں کے لیے یا دیگر جو غیر مسلمز ہیں ان کی عبادت گاہیں خود تعمیر کر کے دے یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ کی سرہ سر نائنسافی اور بلکل قانون کے آئین پاکستان کے بلکل خلاف ان کا یہ فیصلہ ہے ایک سیٹ پہ جو مساجد ہیں وہ بند کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف ان کا یہ حال ہے کہ یہ مندر تعمیر کیے جا رہے یہ تو حال ہے اس کے بعد جو آرٹیکل 31 ہے کونسٹوشن پاکستان 1973 اسلامی way of life steps shall be taken to enable the muslims of pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of islam and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meetings of life according to the holy quran and sunnah اسلام way of life کے جو اسلامی طرز عمل اس کو اپنایا جائے جو government اور پاکستان ہے اس کے اپنے افکار میں اپنے شہر میں اپنی جو اس کی جو ایکس ہیں اس میں اسلامی کا ڈیالوجی کو مدنظر رکھا جائے گا اور جو اسلامی پرسن ہے جو مسلمان ہیں ان کی collectively یا انفرادی طور پر انویج ان کے جو فنڈامنٹل پرنسپل جو بیس کنسپٹس آف لائیو ہے اس کے حوالے سے بمطابق قرآن پاک اور سننہ کے مطابق وہ سارے معاملہ ترتیب دیا جائے گے اس کے بعد دا سٹیٹ شیل انڈی اور ریسپیکٹس ٹو مسلم آف پاکستان ٹو مییک دا ٹیچنگ آف اسلام اور اسلامیات کمپلسی وہ اسلام ہولی قرآن اور اسلامیات کی جو تعلیم وہ کمپلسی کرے گی اور آرابک لینگویج کو لرن کرنے کے حوالے سے سکھانے کے لئے فیسیلیٹیٹ کرے گی اور قرآن پاک کی جو کریکٹ پرنٹنگ اس حوالے سے بات کرے گی اس آرٹیکل میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ جو غیر مسلم کی عبادت گاہ ہیں ان کو آرگنائز کرے گی ان کی مینٹیننس کرے گی ان کو بنائے گی پاکستان کے جو مساجد کے حوالے سے لکھا ہوا ہے ان کی سکیور نیس کے حوالے سے اور ان کو پر اور گنائز کرے گی اور اسلامی way of life لے کر آئے گی اس کے بعد جو مین تھیم ہمارے پاکستان کا وجود میں آنے کا جو مین تھیم ہے دو کومی نیس کادیاز محمد علی جناب نے صرف اس ایک بات پر پاکستان کا وجود عمل میں لیا اور اس ایک بات پر پوری قوم کو کٹھا گیا کہ دو کومی نیس تھیوری کہ ہندوز اور مسلم ہمارا ہمارا دین علید ہے یہ کیوں بول گیا گوگورمنٹ کیا ہو گیا اسے کیوں اس چیز کو بول گیا یہ جو بیسک ہے اسلام ریپبلک اور پاکستان کی جو فاؤنڈیشن ہے جو فاؤنڈ تھیوری ہے ٹون نیشن تھیوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کریں اس کے بعد اسلامی سٹیٹ اور مندر اسلامی ریاست میں مندر کی تعمیر جو ایک دار السلام ہے جو اسلامی ریاست ہے اس میں غیر مسلم کی عبادت کو تعمیر اگر اس علاقے میں اس ریاست میں پہلے سے کوئی مندر کوئی گر جاگر کوئی عبادت کھانا ہے اور وہ اس کو گرائے گی نہیں نہ اس کی تعمیر کر سکتی اپنے خزانے سے جو اسلامی ریاست کا بیعت المال ہے اس میں سے یہ نہیں کر سکتی اس کی تعمیر نہیں کر سکتی اس کی مینٹیننس نہیں کر سکتی ان کو پلوٹس اور اس کی زمین یں لڑ نہیں کر سکتی ان کو کچھ بھی فسیلٹی نہیں دے سکتی یہ اسلامی ریاست کی بیسک تیم ہے آپ مساجد کے لیے کچھ کریں آپ مدرسہ کے لیے کچھ کریں مدرسوں کو تو آپ کہتے ہیں یہ جہالت کی فیکٹری ہیں کیا ہوگے آپ کو دین سے دوری آپ کو دین سے دوری آپ کو تباہ کر دے گی مسلمانوں نے جب بھی دین سے دوری کی ہے یہ بالکل تباہ اور نشط نبود ہو کے رہ گئے خدا رہ کچھ خدا کا خوف کریں اور اسلامی ریاست اسلامی ایک طرف ریاست مدینہ کے نارے اور ایک طرف مندر کی تعمیر یہ فلائی ریاست اور یہ ریاست مدینہ ٹھیک ہے اس کے بعد سیلف ہیلپ بیسس ہاں اگر جو ہندو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ان کی اپنی زمین ان کے اپنے پیسے ہوں اور وہ اپنی زمین پر اپنے پیسوں سے اپنی مدد آپ کے تحت مندر تعمیر کر سکتے ہیں یہ اسلام پر کوئی کنڈیشن نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے وہ اسلام پوئنٹ آف ویو سے اور لیگل پوئنٹ آف ویو سے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی عبادت گاہ کو تعمیر کر سکتے ہیں اس کی مینٹیننس کر سکتے ہیں اس کے دیگر جو بھی ماملات ہیں ان کو ڈیل کر سکتے ہیں تو اپنی مدد آپ کے تحت کریں ان کو کرنے دے اپنی مدد آپ کے تحت پہلا جو مندر ہے سید پر جو ویلج اسلام آباد میں جو پہلا مندر ہے وہ تھوڑے آپ ان کو مندر پر مندر بنا کے دیے جا رہے ہیں باش مسجد تقدس سے خیال نہیں رکھا جاتا وہ پہ اتنی بہوتگی اور بے پردگی کا مزارہ کیا جاتا ہے اور آپ ان کو مندر بنا کے دے رہے ہیں اس قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں خدا رہا خوف کریں کچھ آگے جی مندر کی تعمیر اور اسلام تو اس حوالے سے سورت المائدہ کی آیت آیت نمبر شاید ٹو ہے کہ گناہ اور دشمنی پر ایک دوسری سے تامن نہ کرو یہ گناہ مندر کی ایک اسلامی پیسوں سے اسلام کے بیت المال سے اسلامی ریاست کے بیت المال سے مندر کی تعمیر کرنا گناہ ہے آپ نہیں کر سکتے یہ مسلمانوں کے پیسے ہیں آپ جو کسی ظالم کے ساتھ مدد دینے کو چلے اور وہ جانتا ہو کہ وہ ظالم ہے وہ اسلام سے نکل جائے حضرت محمد رضا اکاپنا بتوں پہ خرچ کرنے کے مطلق فرماتے ہیں ممنوع ہے اور سخت ممنوع ہے حضرت محمد رضا کا یہ بہت پیارا فتوہ آیا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ممنوع سخت ممنوع شرکت کے سبب اگر ان کا رپیہ ہمارے یہاں کے کار خیر میں سرف ہوگا تو مسلمان کا رپیہ ان کے کفر کے کاموں میں سرف ہوگا جن کو وہ کار خیر سمجھتے ہیں مثلا مندروں کی آنت بتوں کی زینت بغیرہ ان پر راضی ہو نہ کفر کنڈیشن سے اپلائی کر دی گئی ہیں کنڈیشن سے اپلائی کر دی گئی ان کے گرد ایک بار لگا دی گئی ہے پبندی لگا دی گئی ہے کہ آپ نے اگر کرنا ہے تو اس قوانین کی صدود کے اندر رہ کے اپنا کام کریں بار نہیں آنا اور ساتھ میں مسجد درار کا معاملہ دیکھ لیں تو سور توبہ میں جو آیات اس حوالے سے اتنی ان کا ترجمہ ہے کہ بعض ایسے جنہوں نے ان اگراز کے لئے مسجد بنیئے کہ زرد بن جائیں کفر کی باتیں کریں اور امانداروں میں تفریق ڈالیں اور یہ شخص کے قیام کا سمان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف رقص میں کھا جانگے کہ بجز بلائی کے اور ماری کچھ نیت نہیں واللہ اور اللہ گوائے اور وہ بلکل جھوٹے ہیں آپ اس میں کبھی کھڑے نہ جب مسجد درار بنی تو سرکار علیہ صلی اللہ علیہ نے مسجد کو اکھاڑ پھینکا مسجد اسلام کو فیدہ ہوگا نئے مندر تمی کر دے رہے ہیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق جیسا حکمران نہیں آنا حضرت عمر فاروق حضرت امیر المومنین سے ملک شام کے نصاری نے اپنے لئے اور اپنی اولاد اور مال کے لئے امان طلب کرتے ہوئے اپنے اوپر یہ شرطیں آیت کی تھی جیسے قائمہ حفاظ نے عبد الرحمان بن قاتب عمر کے حوالہ سے بیان فرمی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے شہر اور اس کے گرد و نوا میں عبادت کھانا کمبیہ گرجے اور اہب کی جھومپڑی اثر نو تعمیر میں کریں گے یعنی تعمیر بھی نہیں دیں گے ہم کھلے ہم شرک نہیں کہہ رہیں گے اور کسی شرک کی دعوت دیں گے ہم کسی قرابت دار کو اسلام قبول کرنے سے نہیں رکھیں گے اور اگر ہلکہ بگوش ہونے کا رادہ کریں گے ہم مسلمانوں کی تعظیم کرتے رہیں گے ہم ان کو بٹھانے کے لیے اپنے جگہیں چھوڑ دیا کریں گے اگر وہ بیٹھنا چاہیں گے ہم ان کا لباس ان کے جوتے جیسے جوتے ان کی ٹوپیاں جیسی ٹوپیاں اور ان کے اماموں جیسے امامیں نہیں پہنے گے یہ تفسیر ابن کسیر جلد دور صفحہ 347 میں یہ حضرت عمر فاروق کے دور کا واقعہ انہوں نے غیر مسلموں نے کہا تھا کہ ہم اپنی جو عبادت گائیں وہ سرنو تعمیر نہیں کریں گے اس بات پر اس کنڈیشن پر ان کو مذہب کی ازادی دی جا چکی ہے قاضی ابو یوسف تصریف فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے نیا سومہ اور گرجہ تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی البتہ جو معیدہ کے وقت گرجہ موجود ہوگا اس کو گرایا نہ جائے گا پہلے اس کو گرایا نہیں سکتے جو پہلے سے بلکل ٹھیک اس رہنے دیں اگر دس بھی گرجہ گا رہے ہیں دس بھی مندر ہیں تو ان کو اس حالت پر چھوڑ دیں نئے تعمیر کر کے نہ دیں ان کو اتنا بڑھاوہ نہ دیں نہ اہل کفار کو خوش کرنے میں لگ جائیں خدا رہا خوش خوف کریں امام ابو حسن علی بن محمد الم معوری التوفی رقم فرماتے ہیں کہ اہل زمہ کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دور السلام میں نیا بیع یا کنیسہ تعمیر کریں اس کو ان کو شرن اجازت نہیں اگر وہ کوئی بیع یا کنیسہ تعمیر کریں گے تو اس کو گرا دیا جائے گا حضرت امام ابو ذکریہ محید دین فرماتے ہیں شرح المحذب جلد انیس صفح چار سو بارہ میں مسلمانوں کے شہروں میں ڈمیوں کو کنائس بے اور سوم بنانے کی جائزت نہیں کیوں کہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جس شہر کو نئے سرے سے مسلمان آباد کریں اس میں غیر مسلم اقلیتوں کو گرجہ بنانے کا حق نہیں نئے سرے سے نہیں بنا سکتے حضرت امام قیم فرماتے ہیں حضرت عمر فروغ کے حامل حضرت عبدال رمان بن غنم سے جزیرہ کہ عسائیوں نے خود جو معدہ کیا تو اس میں یہ بھی تھا ہم اسلام کو غلبہ تسلیم کرتے ہوئے آپ کے لئے اپنی جانب پر یہ شرط آئد کرتے ہیں ہم اپنے شہر میں کوئی نیا گرجہ یا لاکہ میں عبدوں کی خانقاؤ تمیر کریں گے اور نہ کسی راب کی کٹیا کھڑی کریں گے نیز ہم اپنے پرانی گرجہ کی مرمت بھی نہیں کریں گے یہ تفسیر ابن کسیر میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرع محضب میں فرمایا کہ دار السلام گرجہ بغیرہ بنانا جائز نہیں اور اس طرح اگر پہلے کا بنا ہوا گرجہ ہو جائے تو گرجہ تو اس کی تجدید بھی جائز نہیں یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور قادیانی مرزائی ان کے عبادت خانے ان کے والے یہ سب لوبی کا کام ہے اب مندر تعمیر کی جا رہے ہیں کس خدا رہا خواب کرے ہاں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی زمین پر اپنی پیسوں سے وہ جتنا بڑا مرضی مندر تعمیر کرے ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا نہ ہی کچھ کہہ سکتے ان کو لوہ پاکستان پروٹیکٹ کرے گا ان کو اسلامی لوہ پروٹیکٹ کرے گا تو یہ تھی ہماری ویڈیو آباؤٹ کنسٹرکشن آف مندر ٹیمپل ان اسلام آباد انڈ لوز آف پاکستان اور اس کے والے سے اسلامی آڈیالوجی کہ وہ کیا کہتا ہے تو وہ جو ہمارا کرکس ہے وہ گفتگو کا یہی ہے کہ جو اسلام آباد میں مندر بننے جا رہا وہ بالکل غلط ہے جو گورنمنٹ پاکستان کا یہ عمل یہ بالکل غلط ہے اور اس جو کام اس آرڈر کو واپس لینا چاہیے جو ہندو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت زمین خرید کر یا اپنی زمین پر وہ مندر تمیر کریں جتنا بڑا مرضی مندر تمیر کر لیں مسلمانوں کے پیسے غیر مسلموں کے کسی کام نہیں آسکتے ان کی عبادت گاؤں پر خرچ نہیں ہو سکتے لہٰذا اسلام کو اپنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہم سب خوشحال ہو سکیں سرکار اللہ صلی اللہ کے اس وحسنہ پر عمل کریں ان کی احادیش ان کی زندگی کو پڑیں اگر آپ نے اسلام سیکھنا ہے اگر آپ نے فیصلے کرنے تو حضرت علی کر رم حضرت عمر فاروق حضرت عثمان کیا ہوگا آپ تو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن سچ ہی ہوتا ہے تو مجھے میاں صدی باس جوکو کو اجازت دیں السلام علیکم